اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان اللہ فی حسن اللہ لذین آمنوں وامن صالحات وطواصو بالحق وطواص صدق اللہ علیہ وسلم سامنے کرام اکیت ہم اندانے کل اندر اور میرے جاہنے باروں میں نے جو آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ باق نے انسان پر زمانے کی قسم کھا دی قسم ہے اصر قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں زمانہ وقت یعنی کہ وقت کو اللہ باق نے اتنی درجی دی ہے انسان پر کہ اس کی قسم اٹھا لی قسم ہے وقت کی ساری انسانیت خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے وہ خسارے سے بچ گئے اب اس آیت کریمہ سے یہ بات تو واضح ثابت ہوتی ہے کہ اکثریت خسارے میں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس مجمع میں اس محلے کے تمام حضرات مجھوڑ ہیں مگر فلان فلان نہیں آیا یعنی کہ جو فلان فلان ہیں وہ اقلیت میں یعنی کہ اللہ پاک نے وقت کی قسم کھا کر یہ فرما دیا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ یعنی کہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ایک دوسرے اور آپ کے نصیت صبر کی تلقین کرتے ہیں ان کو ہم نے خسارے سے بچا رہے ہیں اب یہ اکثریت ہے جہنمی اقلیت ہے جنتی اور اگر اقلیت جنتی ہے تو انسان کو اپنے اپنے پر ناز نہیں کرنا جائے میں بات لمحی ہو جائے گی لیکن شارٹ کروں گا اس بات کو اپنے موضوع کو سمیٹھتے ہوئے ایک میسج دینا جاتا ہوں اپنے کدمندان کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے مردین کو اپنے بائیوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو کہ انسان جس کی تخلیق اللہ پاک نے قرآن مجید فرق النمین میں فرمایا کہ انسان کو جمعے وے خون سے پیدا گیا جس کی تخلیق یہ ہے اور انسان بڑا بنا پھرتا ہے اب دیکھیں کہ اللہ پاک انسان کے جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس کے لئے بہت کچھ بہتری ہیں اللہ پاک کی طرح سے پیدا گئے مثلاً اللہ پاک 28 پر میں فرما رہا ہے کہ جو تمہیں نفاس ہے تمہارے اللہ کے طرف سے جو تمہیں نقصان ملے تمہارے ہاتھ کے کرتوتوں کی وجہ سے اس میں سے بھی خدا بہت کچھ بخش دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شب وہ بخشنے والا مہربان ہے انسان کے ساتھ جو بھی ماملہ ہوتا ہے نفع وہ اللہ کی طرف سے ہے نقصان انسان کے اپنے ہاتھ کی گئے وجہ سے وہ بھی اللہ بخش دیتا ہے میں ایک واقعہ یہاں بے کورٹ کرنا چاہوں گے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا وہ جو بھی بات ہوتی تو وہ کہتا کہ بادشاہ سلامت اس میں اللہ کی بہتری ہے ایک دن بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں بہتری ہے اب بادشاہ تھا وہ اس نے کہا میری انگلی کٹ گی یہ کہہ رہا ہے بہتری ہے اس نے کہا اس کو بند کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت کو شکار کا دل آیا وہ اپنے مجاوروں کو لے کے شکار کے لیے نکلا اب وہ شکار کے لیے صرف اپنے خاص وہی وزیر جو تھا اس کو لے کے جاتا تھا جب شکار شکار کا پہنچ جاتا جب وہاں بھی بہت جا اس نے باقی مجاوروں کو کھڑا گیا وہ اکیلا جنگل کی طرف سے لگ شکار کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک ویران جگہ پہ چلا گیا وہاں پہ آگے کالی ماتا کے بجارے پہ جا کر رہے ہیں انہوں نے بادشاہ سلامت کو دیکھا پکڑ لیا انہوں نے کہا جی آج کالی ماتا کو ہم کربانی دیں گے اب وہ تیاریاں کرنے لگے کربانی کی چھوڑیاں ٹرکوتیز کیا اور جناب جشن منانے لگے ایک بندے نے دیکھ لیا اس نے کہا جی یہ کربانی نہیں لگ سکتا کالی ماتا کو یہ تو اس کی انگلی گٹی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیا بادشاہ سلامت کو چھوڑا رستہ بلتا بلائیا سلطنت میں پہنچا وہاں پہ پہنچا فوراں رہائی کو حکم دیا وزیر کو رہائی کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو رہا کیا جائے اور دربار میں حضرت کیا رہا کر کے مجاور اس کو دربار میں لیا دربار میں لیا اس نے کہا یا تم ٹھیک کہتے تھے کہ میری انگلی کٹ گی تھی اس میں اللہ کی بیتری اگر ہی انگلی میں رہا نہیں گٹ گی تھی تو آج میں مارا جائے اچھا ہر کام میں بیتری ہے تو تم نے بے گناہ سزا کٹی ہے اس میں بھی کہو اس میں بھی بیتری ہے وہ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں رہت دیتا ہے وہ اس نے کہا بیتری ہے وہ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں جیل میں نہ ہوتا سزا کٹ نہ رہتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے زباہ کر دیتے ہیں اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر کام میں بیتری رکھی ہے ہاں انسان استغفار کرتا ہے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں میں اگلے انشاءاللہ موضوعات میں وہ بیان کروں گا اللہ پاک ہمیں اپنے عفض و مان میں رکھے اور ہر انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق اتھا کرنائے وہاں لیں اللہ علیہ وسلم صدق